اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی معاملہ آسان کرے اور وہ بھی سرخرو ہوں اور ہم بھی سرخرو ہوں تو سرخرو ہونے والی ارواح عالم برزق میں پھر ملاقات کریں گے اچھا وہ جو مومنین کی ارواح ہوں گی لیکن گناہگار ہوں گی اور قبر میں کسی عذاب میں مبتلا ہوں گی تو وہ پھر ان روحوں سے ملاقات نہیں کر پائیں گی جو آلہ درجے میں ہوں گے اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں روایات میں بات کر چکے ہیں کہ عالم برزق میں داخل ہونے کے بعد جب ارواح آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گی تو ان لوگوں کے بارے میں پوچھیں گی جو دنیا میں رہ گئے تھے تو یعنی کیا معلوم ہوا یہاں سے کہ ارواح دنیا کی باتیں وہاں کریں گی دنیا کے لوگوں کا حال بیان کریں گی دنیا کے حالات و واقعات اور لوگ اور تمام چیزوں نے یاد ہوں گی جیسے آپ ایک عرصے کے بعد کسی جاننے والے سے ملو تو پوچھتے ہو نا پیچھے گھر والوں کا کیا حال ہے اسی طرح وہ بھی پوچھیں گے اور وہ پوچھے گا جب روحیں پوچھیں گی اس آنے والی روح سے تو وہ کہے گا کہ بھئی فلا فلا کا تو یہ حال ہے اور فلا کے بارے میں میں تمہیں کیا بتاؤں وہ تو مجھ سے پہلے جا چکا ہے کیا تمہارے پاس نہیں آیا تو وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو نہیں آیا تو وہ کہیں گے کہ پھر معلوم یہ ہوتا ہے وہ کسی عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے اس لئے اسے اس جہان میں عالم برزق کے اس لیول میں اسے اجازت نہیں ملی آنے کی تو یہ معاملات عالم برزق کے ہیں اس لئے بعض مومنین کی روحیں بعض مقامات پر ہوں گی اور بعض کی بعض مقامات پر ہوں گی اس سے بہت بڑی تفصیل میں اس میں پہلے بات کر چکا ہوں برزق سیریز میں تو اس لئے اب ہم اپیسوڈ نمبر سکسٹی پر پہنچ گئے ہیں تو اس لئے وہ لوگ جو ابھی جوئن کر رہے ہیں وہ ان اپیسوڈ سے گو تھو ہوں اور کم سے کم ٹائٹلز دیکھ لیں اور ٹائٹل وار آپ معاملات دیکھ سکتے ہیں تو برزق کی زندگی اور عالم برزق یہ دو ڈیفرنٹ پلائی لسٹ ہیں آپ پلائی لسٹ سیکشن چیک کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں تو وہ ارواہ جو مومنین کے ارواہ ہوتی ہیں انہیں پھر اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ جب چاہے جہاں چاہیں جائیں اور اس زمن میں ہمارے پاس حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ انبیاء کی ارواہ سے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے دوران دیکھا کہ وہ ایک اونٹنی پر سوار ہیں اور لبائک اللہمہ لبائک کہہ رہے ہیں وہ بھی روایت میں نے آپ سے پہلے ذکر کی اور انبیاء کے بارے میں بھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انبیاء کی ملاقات کہاں پر مسجد الاقصہ میں جہاں پہ آپ نے سب کی امامت کرائی اور اسی طرح پھر حضور جب آسمانوں کے سفر پر گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ انبیاء وہاں پر بھی موجود ہیں جن سے آپ بیت المقدس میں ملاقات کر کے آ رہے ہیں اور ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے ان کی قبر میں بھی دیکھا ہے کہ قائمان وہ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو عالم ارواہ کا آپ دیکھ لیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں وہاں پہ مسجد اقصہ میں بھی پہنچ گئے اور آسمان میں بھی موجود ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ عالم برزخ جو ہے وہ عالم دنیا کی طرح نہیں ہے اور ان کا پھر حج کرنے کے لیے آنا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا نبی نہیں ہیں ان کے علاوہ اور انبیاء کا بھی ذکر آتا ہے جو پہلے میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں تو اسی طرح شہداء کے بارے میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو بھی اللہ کے حکم سے وہ بھی دنیا میں آتے ہیں عالم مثال میں آتے ہیں اسے ہم عالم مثال کہتے ہیں کہ ایک تمثیلی جسم لے کر اس دنیا میں آتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر واپس لوڑ جاتے ہیں اللہ کی اجازت سے آتے ہیں اللہ کی اجازت سے واپس جلے جاتے ہیں اسی زمین میں میں نے آپ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں شہداء کے کئی واقعات شیئر کیے تھے اسی طرح کا ایک اور واقعہ آج آپ سے دوبارہ شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ واقعہ میں نے آپ سے پہلے شیئر نہیں کیا تھا عمر بن جبان سلمی اسے روایت کرتے ہیں ابن عساکر نے اسے روایت کیا ہے عمر بن جبان سلمی سے وہ کہتے ہیں کہ بنو عمیہ کے دور میں مجھے اور میرے ساتھ کئی آدمی آٹھ آدمیوں کی تعداد بتاتے ہیں وہ ان کو روم کے بادشاہ نے قید کروایا ہم سب دربار میں پیش کیے گئے اور میرے آٹھ ساتھیوں کی گردنیں مار دی گئیں جب میری باری آئی اور میرے قتل کا ارادہ کیا گیا تو ایک پادری آگے بڑا اور بادشاہ کے سر اور پاؤں کا بوسہ دے کر میری جان بخشی طلب کی اور مجھے بطور آتیا مانگ لیا کہ بھئی توفتاً مجھے دے دیں چنانچہ بادشاہ نے میری جان بخشی کر کے مجھے اس پادری کے حوالے کر دیا وہ مجھے اپنے گھر لے گیا پھر اس نے اپنی بڑی خوبصورت بیٹی جو تھی اس کو اس کو بلائے اور مجھ سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اس سے تیری شادی کروں گا اور اپنا مال تجھے دوں گا شرط یہ ہے کہ تو میرا مذہب قبول کر لے اور اپنا مذہب چھوڑ دو میرا مرتبہ بادشاہ کے ہاں بہت انچا ہے جیسا کہ تجھے بھی پتا ہو گیا ہوگا تو میری بات مان لیں میں نے کہا عورت اور دنیا کے لیے میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا میں بلا کر پوچھا کہ میرے باپ کی بات کو تو کیوں نہیں مان لیتا میں نے کہا میں اپنا مذہب عورت اور دنیا کے لیے نہیں چھوڑ سکتا لڑکی نے کہا اچھا تو پھر یہاں پر قیام کرے گا تو یا پھر واپس اپنے ملک چلا جائے گا میں نے کہا بھئی میں تو اپنے ملک واپس جاؤں گا تو چنانچہ اس لڑکی نے مجھے ایک ستارہ آسمان پر دکھا کے کہا کہ اس کی سمت پکڑ کر چلتے رہو دن میں چھپ جانا اور رات میں سفر کرتے رہنا تمہارا وطن آ جائے گا اس لڑکی نے ساتھ مجھے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی دے دیا اچھا یہ ہوتے نا یہ نورٹ سٹارز ہوتے ہیں اس زمانے میں لوگوں کو پتہ ہوتے تھے کہ کون سے نورٹ سٹارز کو فالو کریں گے رات میں جب سفر کرتے تھے نا تو وہ سہراؤں میں پھر اسی طرح سمت اپنی پتہ کرتے تھے اس لئے یاد ہوگا آپ کو جب میں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے بیان کیا تھا کہ جب آسمانوں میں بہت زیادہ ستارے گرنے لگے میٹیور شاورز ہونے لگ گئے ستارے ٹوٹنے لگ گئے تو لوگ پریشان ہو گئے اور اسی طرح وہ کاہنوں کے پاس جانا شروع ہو گئے تو اسی طرح کاہن کا واقعہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کے پاس گئے وہ غاروں میں رہتا تھا انہوں نے جا کے آواز لگائی وہ اپنا چلہ توڑ کے باہر آیا اس نے کہا کیوں پریشان کرتے ہو مجھے کہتا بات ہی ایسی ہے کہتا کیا ہو گیا انہیں کہا کہ آسمانوں سے تارے ٹوٹ رہے ہیں میٹیور شاورز ہو رہے ہیں سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہی ہے کیا قیامت قائم ہونے والی یعنی کہ سارا کچھ ختم ہونے والا ہے اس نے کہا اچھا یہ دیکھو کہ کیا نورت سٹارز بھی ٹوٹ رہے ہیں یا وہ قائم ہیں تو انہوں نے کہا وہ تو قائم ہیں کہتے ہیں پھر قیامت نہیں آنے والی کوئی اور معاملہ ہے لیکن دنیا نہیں ختم ہونے والی اس کی بڑی تفصیل میں نے اختصارا بتا دیا آپ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں چل پڑا اپنے وطن کی سمت تو میں تین دن تک سفر کرتا رہا پھر جب چوتھا دن آیا تو میں نے دیکھا کہ اچانک کئی سوار میری طرف بڑھ رہے ہیں میں سمجھا کہ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں جب وہ سوار میرے پیچھ بلکل قریب پہنچ گئے تو میں نے دیکھا کہ یہ تو میرے وہی آٹھوں ساتھی ہیں جنہیں میرے سامنے شہید کیا جا چکا تھا میں نے پوچھا بھئی تم تو شہید کیے جا چکے ہو قتل کیے جا چکے ہو یہاں کیسے آ گئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے آج شہداء کی روحوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت دی ہے پھر ان میں سے ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا اور روانہ ہوا چلتے چلتے تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے پھینک دیا چنانچہ میں اپنے گھر کے قریب گرا اتنی زور سے گرنے کے باوجود مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کوئی ایسے خاص معاملات دنیا میں ہو جائیں تو اس کے لئے اللہ تعالی انہیں اجازت دیتا ہے کہ جاؤ اور اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی وفات کے دن کئی شہدان شرکت کی ان میں سے یہ ایک واقعہ اور کئی واقعہ میں آپ کو پہلے بھی دے چکا اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ آ سکتے ہیں آ تو سکتے ہیں تب ہی تو آئے نا عالم تمثیل میں آئے عالم مثال میں آئے لیکن وہ آپ کے بلانے سے آئیں یہ تو ضروری نہیں ہے اللہ کے حکم سے آئے اور انہیں ایک ایسے شخص نے دیکھا جو جاکتا تھا جیتا تھا زندہ تھا اسی طرح جو باقی واقعات میں نے آپ سے ذکر کیے تھے کہ وہ ایک شہید اپنے ماں باپ سے ملنے آیا اور اس نے بھی یہی بتایا تھا اور ماں باپ بھی زندہ تھے انہیں کہا میں آیا تو عمر بن عبدالعزیز کے لیے ہوں لیکن اللہ سے میں نے اجازت ہی چاہی کہ میں آپ لوگوں سے بھی مل لوں تاکہ آپ لوگوں کی آنکھوں کو تھنڈک ہو سکون ہو اور آپ اتمنان میں آئیں کہ اللہ نے مجھے اپنے ہاں کیا مقامتہ فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ اس واقعے میں اس بات پر بھی نظر کریں کہ اس نے اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی دولت ٹھکرا دی خوبصورت عورت ٹھکرا دی تو اللہ تعالی نے اس کے لیے کیا انتظام کیا کہ اسی عورت نے اسے وہاں سے نکال بھی دیا ساتھ سامان بھی دیا اور اللہ تعالی نے شہداء کو بھیجا جو اسے وہ جانتا تھا کہ وہ اسے بحفاظت اس کے گھر تک پہنچا دیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تو ہے تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ اس کی رضا کے لیے کام کرو وہ تمہارے معاملات سمال لیتا ہے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ کن کن طریقوں سے تمہارے کام ہوتے چلے جاتے بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق ادا فرمائے کہ نیک عمل کریں اور اپنے رب کو رازی کرنے میں لگے رہیں گناہوں سے بچیں اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید سات قدری